آج سوات میں جنوبی وزیرستان میں پاکستان کا پرچم لہرائی جاتا ہے تو یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے جمہوری نظام کے نتیجہ میں ہے اگر آج نوت وزیرستان میں پاکستان کا پرچم لہرائی جا رہا ہے اگر ہمارا ای پی ایس پشاور کے بچوں کے حملہ کے بعد نوت وزیرستان میں پاکستان کا پرچم لہرائی جا رہا ہے تو یہ بھی جمہوریت کی وجہ سے ہے جمہوری نظام کی وجہ سے ہے انسیلیکٹڈ میں تو یہ حمد نہیں تھا انسیلیکٹڈ میں یہ غیرت نہیں تھا کہ وہ دیشتگردوں کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے یہ تو بزدل تھے یہ اتنا بزدل تھے کہ انتہا پسندوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں دیشتگردوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں اور اب سیلیکٹڈ کا دور ہے سیلیکٹڈ کا دور ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے این آر او کس کو ملا اگر این آر او ملا ہے تو اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو این آر او ملا ہے اگر این آر او دیا گیا ہے سیلیکٹڈ حکومت نے ہمارے بچوں کے قاتلوں کو جیل سے نکالا ہے یہ کس قسم کا نظام ہے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جو اتنا بڑا دیشتگرد کو بھی نہیں سنبھال سکے یہ تو یہ تو اب تک یہ تو اب تک گد دیشتگرد اور بید دیشتگرد کھیل رہی ہیں گد طالبان اور بید طالبان کھیل رہی ہیں ہم ہم ان کو اس دردی اور اس عوام کے قسمت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے آج بھی اگر خبر آ رہا ہے کہ دیشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے ری گروپنگ ہو رہا ہے تو ہم ان کو بھی اجازت نہیں دیں گے دیشتگردوں کو اجازت نہیں دیں گے اور ان کے سہولتکار اس حکومت کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے عوام کی خون کے ساتھ کھیلا جائے زندگی کے ساتھ کھیلا جائے عزت کے ساتھ کھیلا جائے ہم نے یہاں کے عوام نے پاکستان کے ساتھ دیا ریاست کے ساتھ دیا دیشتگردوں کا مقابلہ کیا یہاں کا پولیس نے یہاں کا فوج نے یہاں کا عام آدمی نے یہاں کا پچوں نے قربانی بھی دی ہے ہم جانتے ہیں اپنا سرزمین کا تحفظ کیسا کیا جاتا ہے ہم ان قد پتلیوں کو اجازت نہیں دیں گے ان قد پتلیوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ پھر سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے یہاں کے عوام نے جو قربانی دی ہے وہ سب کے سامنے ہیں مگر یہاں کے عوام کو پختون خواہ کے عوام کو لا بائلس چھوڑا گیا ہے ان کو وعدہ کیا گیا تھا ساتھا کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریکنسٹرکشن ہوگا کمپنسیشن ہوگا جو دکانے جو مکان دیشتگردوں نے تباہ کیے آپریشنز میں تباہ ہوئے ان کو ہم پھر سے بنائیں گے ان خاندانوں کو ہم کمپنسیشن دیں گے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ آج بھی ہم پختون خواہ کے بجٹ میں کٹوٹی کرتے ہیں فاتح کے بجٹ میں کٹوٹی کرتے ہیں ان کو کمپنسیشن نہیں دیتے ان کا شودہ کا کمپنسیشن نہیں دیتے ان کا دکانوں کا کمپنسیشن نہیں دیتے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے یہ پی ڈی ایم کا وعدہ ہے کہ ہم پختون خواہ کے عوام کو لا بارس نہیں چور سکتے ہم پختون خواہ کے عوام کو اکیلا نہیں چوریں گے ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف کمپنسیشن دیں گے مگر ان سے جو نہ ہو سکا انہوں نے اب تک وہ آئی ڈی پیز جو آپریشن میں بے گھر ہوئے ان کا خیال نہیں رکھا گیا یہ کس قسم کا سلوک ہے کہ جب جنگ لڑنے کے وقت ہوتا ہے تو یہاں کے عوام آپ کا شانہ بشانہ کھرے ہوتے ہیں جان دینے تک تیار ہوتے ہیں مگر آپریشن کے بعد جب کام کرنے کے وقت آتا ہے جب یہاں کے عوام کے مسائل حل کرنے کے وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں میں ایک منٹ مریم شریف صاحبہ کے پاس کچھ نہیں خبر ہے وہ آپ کو سنایے میں مریم بی بی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آکے دو منٹ بات کر کے پھر بلاول صاحب آپ سے بات کریں گے چونکہ ان کی نانی مر گئی ہے تو اس لئے آذری لگوانا چاہتی ہے مریم بی بی مریم بی بی رازی دا زی خالی کئی مریم بی بی رازی دا زی خالی کئی بتا رکھ مریم بی بیتوں Nat rush تھی لیکن ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ لندن میں میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے لندن میں وہ موجود تھی ان کے پاس تو مجھے میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آج آپ سے بات نہیں کر سکی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری دادی جو اس وقت اللہ تعالی کے پاس چلی گئی ہیں ان کے لیے دعا فرما دیجئے اور میاں صاحب کی صحت اور زندگی کے لیے روا کر دیجئے شکریہ بات بات شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو علم ہے میاں نواز شریف صاحب کی بھالدہ کا انتقال ہو گیا اور مریم نواز صاحبہ نے آپ سے مختصر بات بھی کی چیمین صاحب کی درخواست ہے کہ ہم مرہومہ کے لیے دعا مغفرت کریں تاکہ اس کے بعد پھر چیمین بلاو البٹو زرداری آپ سے خطاب کریں گے تو تمام چرکہ سے درخواست ہے کہ مرہومہ کے لیے ان کی مغفرت قریریہ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید اللہس ورسلی و خاتم النبیر اللہم مغفر ہے اور رحم ہے اور لا تجاویز عنہ اللہم کہتنے موسیقی 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 چل رہا ہے جسٹس وقار سیٹ صاحب نے جو کرونا میں فوت ہو چکا تھا اس نے انٹرمنٹ سینٹرز کے بارے میں بھی کہا تھا عدالت کی طرف سے حکم بھی آیا تھا کہ ان انٹرمنٹ سینٹرز کو پولیس کے حوالے کیا جائے افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ آج تک ہم نے وہ قدم نہیں اٹھایا ہم جسٹس وقار سیٹ صاحب کو سبلام پیش کرتے ہیں کہ اس ملک میں اس قسم کے غیرت مند اور بہادر ججز بھی ہیں جن کے قلم سے انصاف لکھا جاتا ہے جن میں حمد ہے کہ وہ عامر کے خلاف بھی سزا دے ہم جسٹس چیف جسٹس وقار سیٹ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں ساتھیوں جو اس سیلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کمیشت کے ساتھ کیا ہے یہاں کمیشت کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ ساتھ کے سامنے ہیں تاریخی مہنگائی ہے تاریخی غربت ہے تاریخی بے رزگاری ہے سیلیکٹڈ کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے ان کی وجہ سے ان کی نالائقی کی وجہ سے پہلے چینی کا بوران ہوا پھر آتا کا بوران ہوا پھر تیل کا بوران ہوا اور اب آپ دیکھیں گیس کا بھی بوران ہوگا ان کا نالائقی کا بوجھ بھی پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں اپنا بجلی کے بل میں اپنا گیس کے بل میں اپنا کھانے پینے کے عشیہ کا بل میں آپ اس نالائق نائل اور سیلیکٹڈ کی حکومت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور ان کا ظلم آنے ہی رکھتا ان کا ظلم آنے ہی رکھتا جو این ایف سی ایوورڈ ہے جو آپ کا وسائل پہ حق ہے جو آپ پہ پیسہ کا شیئر ہے باقی صوبوں کی طرح پختون خواہ کا حصہ پہ بھی ڈاکہ جالا جارہا ہے پختون خواہ کن کا صحیح شیئر نہیں دیا جارہا ہے ایف پی آئر کا نالائقی کی وجہ سے وان ہنڈرڈ این سکسٹی بلین روپیز پختون خواہ کے بجٹ سے کام کیا گیا ہے پختون خواہ کے عوام کو نہیں دیا گیا ہے آپ ذرا سوچیں وان ہنڈرڈ این سکسٹی بلین روپیز ہم اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے تھے پشاور میں پشاور کے نوجوانوں کو کتنا روزگار دلوا سکتے تھے کتنا تعلیمی اور صحت کے دارہ کھڑا کر سکتے تھے مگر باقی صبحوں کی طرح یہ نالائق اور سیلیکٹڈ حکومت آپ کے وسائل پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ کو اپنا صحیح شیئر نہیں دیا جارہا یہ یہ وہی لوگ ہیں وہی حکومت ہیں جو سی پیک کی جو سی پیک کی آلٹرنیٹ روٹ کی بات کرتی تھی جب حکومت میں نہیں تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے تھے کہ سی پیک تو پسمانڈو علاقہ کے لیے ہے یہاں کے غریب عوام کو کیوں نہیں فائدہ دیا جارہا لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں سی پیک کا جو آلٹرنیٹیو روٹ ہے جو گلگت سے ہو کے چترار اور دیر تک اور چکار دارہ تک پہنچ جاتا ہے اس پہ کوئی کار نہیں کیا جارہا ہے یہاں کے عوام کو اس کا بھی فائدہ نہیں دیا جارہا ہے آپ کا جو کروڈ آئل کا پٹکشن ہے وہ پورا پاکستان میں سب سے زیادہ پروڈیوز آپ کرتے ہو اگر ایک دن میں نائنٹی تھاؤزن بیرلز پروڈیوز ہوتے ہیں تو پختون خواہ اس میں پچاس ہزار بیرلز پروڈیوز کرتے ہیں مگر پھر بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جاتا آپ کو اپنا رویلٹی نہیں دیا جاتا ویسے ہی جو آپ کا گیس پروڈکشن ہے وہ بھی آپ کا کنسمشن سے زیادہ ہے مگر اس میں بھی آپ کو اپنا حصہ نہیں دیا جاتا ہر جگہ پہ ہر طرف سے یہ نالائک حکومت آپ کے حق پہ ڈاکہ دالتا ہے یہ ظالم حکومت آپ کے جیپ پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے آپ کو اپنا وسائل نہیں دیا جا رہا خود کو آپ کے نمائندے کلواتے ہیں مگر اگر آپ کے نمائندے ہیں تو آپ کو آپ کا کیس کی رویلٹی کیوں نہیں ملتی آپ کا کروڈ آئل کی رویلٹی کیوں نہیں ملتی آپ کا ہائیریل پاور کا رویلٹی کیوں نہیں ملتی وہ اس لیے کہ یہ پختون خواہ کے نمائندے نہیں ہیں یہ پختون خواہ کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں یہ اگر نمائندے ہیں تو اپنے سیلیکٹس کے نمائندے ہیں عوام کو کچھ نہیں دیا جاتا عوام کا کوئی مدد نہیں کیا جاتا انہوں نے انہوں نے انہوں نے نچکاری کے نام پہ نچکاری کے نام پہ پختون خواہ میں دکھان کھولا ہے یہاں کے تعلیمی ادارے یہاں کے سہت کے ادارے انہیں پونے بیچ رہے ہیں ہم ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے عوام کو ان سلولت سے محروم رکھا جائے ہمیں تو کوویڈ کا تانہ دیتے ہیں کرونا پر درانا چاہتے ہیں مگر وہ صرف اپنے ہمارے جلسے روکنے کے لیے ہمارا آپ کا اعتجاج روکنے کے لیے اس وقت ان کو کرونا یاد آتا ہے لیکن جب یہاں کے ڈاکٹرز یہاں کے نرسز کے تنخواہ میں اضافہ کی بات ہوتی ہے تو تب وہ کوویڈ بھول جاتے ہیں جب رسک اللائنس کی بات ہوتی ہے تو پھر کرونا بھول جاتے ہیں جب یہاں کے ہسپٹلز کے ملازمین کو ریگلرائز کرنے کی بات آتی ہے تو تب ان کو کوویڈ بھول جاتا ہے وہ اگر یاد کرتے ہیں تو صرف پی لی ایم کے جلسے کے روران یاد کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم ہمیں نہ صرف اس وبا کا مقابلہ کرنا پڑے گا مگر اس غیر جمہوری نظام کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا جو یہاں کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں جو وہاں کے عوام کو لا وارش چھوڑتے ہیں جو یہاں کے عوام پہ ظلم کرتے رہتے ہیں اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ عوام مہنگائے کی سنامی میں ڈوب رہے ہیں اس ظالم حکومت کی وجہ سے ان حکمرانوں کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا چینی مہنگی گھی مہنگا آلو مہنگا پیٹرول مہنگی گیس مہنگی بجلی مہنگی غریب آدمی جائے تو کہاں جائے غریب آدمی کے لیے تو مرغی بھی دور کی بات ہو چکی ہے اب وہ انڈا بھی خرید نہیں سکتے ہیں پہلے سے پہلے سے جینا مہنگا تھا اب دوائیوں میں دوائیوں کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ جینا بھی مہنگا اور منہ بھی مہنگا یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کا روکہ نیا پاکستان یہ یہ تو کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ شور مچاتے تھے یہ تو کرپشن کے بارے میں سب سے زیادہ چیکتے تھے مگر اب سب کو لگ پتا گیا ہے کہ یہ تو سب سے کرپ ترین حکومت نکلا ہے اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی دور میں عمران غان کی دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے کرپشن میں اضافہ ہوا ہے کرپشن تو حکومت کرتی ہے مگر نیب کے نشانے پہ صرف اور صرف اپوزیشن ہوتی ہے نیب کا سیاسی انتقام ہو تو نیب کے جھوٹے کیسز ہو تو اپوزیشن ان کو بگت رہا ہے مگر نیب کو نظر نہیں آتا نیب کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پشاور میں ملک کا سب سے مہنگہ ترین میٹرو ہے ملک سے سب سے مہنگہ ترین میٹرو ہے جن کے بسز خود بخود جل جاتے ہیں جن کے پیسنجرز کو بس کو دکا دے کے چلانا پرتا ہے مگر یہ نیب کو نظر نہیں آتا 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 کہ کیسے سلائے مشین سے کیسے سلائے مشین سے امریکہ میں نیو یورک میں امراتے کھڑے ہو رہے ہیں نیب کو نظر نہیں آتا کہ مالم جببہ میں کیا کیا کرپشن کیا گیا ہے نیب کو نظر نہیں آتا کہ فورنڈ فنڈنگ کیس میں کیسے بہرے انہیں ملک کے لوگ بھارت کے وزیر اسرائیل کے شہری پی ٹی آئی کا فنڈنگ کرتے رہے نیب کو نظر نہیں آتا نیب کو نظر نہیں آتا کہ سپیشل اسسٹنس کے پاس سپیشل اسسٹنس کے ساتھ پانیما کے جائدادے کیسے ہوئے سپین میں جائدادے کیسے آئے امریکہ میں جائدادے کیسے آئے نیب کو نظر نہیں آتا نیب میں تو نیب میں وہ حمد نہیں ہے نیب میں وہ حمد نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ پاپا جانس کا ایمپائر پاپا جانس کا ایمپائر ایک سپیشل ایسسٹنٹ نے پوری دنیا میں کیسا کھرا کر دیا ہے مگر اب 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 ان کے جانے ایک عواخت آ گیا ہے یہ جینوری تک کے مہمان ہیں جینوری ان کا آخری مہینہ ہے پھر ان سب کو گھر جانا پرے گا اور اب اب حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے آپ حساب لیں گے بختون خواہ کے عوام حساب لیں گے ان کتپٹلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے ان کتپٹلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے مگر ان کتپٹلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے ہم نیب سے بھی حساب لیں گے ہم نیب سے بھی حساب لیں گے نیب کا آئی او سے لے کے چیمن تک ہر آفیسر نیب میں ان سب سے ہم پوچھیں گے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے جب آئی او سے لے کے چیمن تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے asset beyond means کیا ہے پھر پورا ملک کو لگ پتا چلے گا کہ اصل میں corrupt کون ہے اور corrupt کون تھے مگر ساتھیوں ہم اس corruption کا ناسور کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا ہم سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا تم تک ہم corruption کا خاتمہ نہیں کر سکتے جب تک سیاستانوں کے لیے ججز کے لیے اور ہاں جی جنرلز کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا ایک عدالت نہیں ہوگا تب تک تب تک ہم corruption کا خاتمہ نہیں کر سکتے جب تک ہم good corrupt اور bad corrupt کھیلتے ہی رہیں گے تب تک corruption کا خاتمہ نہیں ہو سکتا وقت آنے والا ہے وقت آنے والا ہے اعتصاب ہم لیں گے جب حساب ہم لیں گے پھر جواب دینے کو تم مگر کہاں ہوں گے خروخات سے کم تر ہو خروخات سے کم تر ہو راستے کے کنکر ہو جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے ہم نے ہم نے دل ہم نے دل میں تھانی ہے ہم نے دل میں تھانی ہے راہ صاف کر دیں گے تم تو صرف نوکر ہو تم کو معاف کر دیں گے ان کا نوکر کا حکومت مسلط کرنا یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا اور آج جی ابگل کے بلتستان میں اپنا نوکروں کا حکومت نافذ کرنے میں اس ملک میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اب نہ عوام ازاد ہے نہ سیاست ازاد ہے نہ عدالت ازاد ہے نہ صحافت ازاد ہے جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے انسانی حقوق تو ختم ہی ہو چکے ہیں فورن پولیسی میں ہمارے سب سے پرانا دوست بھی ہمیں بول چکے ہیں معیشت کو تو تباہ کر چکے ہیں اب ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پرے گا عوام کا رائے چلے گا آپ کا رائے چلے گا نہ پنڈی کا رائے چلے گا نہ پڑا کا رائے چلے گا اگر فیصلہ کریں گے آپ فیصلہ کریں گے پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ اس موقع میں حکمرانی کون کرے گی پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی معیشت کیسا چلے گی اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے فورن پالسی کیسے چلے گی سافیوں میں نے پورا گلگت باتستان کا دورہ کر کے آیا ہوں چپا چپا کا دورہ کر کے آیا ہوں پی ڈی ایم کا منشور پی ڈی ایم کا نظریہ کلگت باتستان کے پہاروں تک لے کر گیا تھا اور جہاں کہ دانلی کی وجہ سے آپ کو وہ سیٹے نہیں دیئے گئے مگر ان کے ہٹکنڈے کے باوجود ان کے دانلی کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ پوٹس پی ڈی ایم کے جماعتیں ایک کو ملے ہیں اور پی ڈی ایم کو شکست ملی سب سے زیادہ بوٹس پی ڈی ایم کے جماعتوں نے حاصل کیے ہیں گلگت باتستان کے عوام نے پی ڈی ایم کی نظریہ کے ساتھ دیا ہے اور دانلی کے باوج دانلی کے باوجود جو ان پہاروں میں اعتجاب شروع ہوا ہے جس جذبہ کے ساتھ اس سخت سردی کے موسم میں گلگت باتستان کے عوام پی ڈی ایم کی تاریخ میں اپنا حصہ دالنے کے لیے تیار ہے گلگت باتستان کے عوام اب آپ کا لانگ مارچ میں شانہ بشانہ کھرے رہیں گے اور گلگت باتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے گلگت باتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے کہ ووٹ پہ ڈاکا نامنزو ووٹ پہ ڈاکا میرا ووٹ پہ ڈاکا تیرے ووٹ پہ ڈاکا ووٹ پہ ڈاکا ووٹ پہ ڈاکا ووٹ پہ ڈاکا پاکستان زندہ بات پہ ڈاکا پہ ڈاکا پہ